اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر پاکستان میں کرونا سے مزید چھ اموات حلاکتیں 113 ہو گئیں مجموعی کیسز 6146 تک جا پہنچے اب تک کرونا وائرس کے 162 نئی کیس ریپورٹ ہو گئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ظلم خلیلداد کی ملاقات اگوان امن عمل پر بات چیز ظلم خلیلداد کی ہمراہ ریزولٹ سپورٹ میشن کمانڈر جنرل آسٹن ملر بھی اسلام آباد پہنچے آئندہ 14 دن تک لاکڈاؤن مزید سخت ہوگا وزیر آلہ سن کہتے ہیں صوبے میں اموات کی شرعہ 2.4 ہو گئی ہے جو بہت تشویشناک ہے تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں ازاد اور خود مختار ہیں پھر دو ساشک ایوان کہتی ہیں سن حکومت صوبے کے حالات کے مطابق جو بہتر سمجھے وہ فیصلے کرے ملکی تاریخ میں پہلی بار سونے کی فی طولہ قیمت ایک لاکھ روپے سے تجابوس کر گئی عالمی صرافہ مارکیٹ میں فی آن سونے کی قیمت 31 ڈالر کے غیر معمولی ادافے سے 1721 ڈالر ہو گئی بھارت کے نقرے اٹھانے کی ضرورت نہیں پی سی بی کا دو ٹوک اعلان چیئرمن پی سی بی کہتے ہیں بڑی ہوم سیریز شیڈول لیکن غیر یقینی صورتحال میں میڈیا رائٹس کی مارکٹنگ چیلنج ہوگی نمازیوں کے لیے مساجدیں کھول دی گئیں اب با جماعت نمازیں ادا ہوں گی فیصلے سے نمازیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کینیڈین حکومت کا تاویل المیاد نگداش کے گھروں میں عملے کی فراہمی کے لیے صوبوں کی جدوجہد پر زور جسنٹ روڈو کہتے ہیں حکومت تمام معاملات سے آگاہ ہے انٹیریو کے سرکاری اسکولوں کے طلبہ بارہ مائی تک کلاس روم میں واپس نہیں آئیں گے پریمیر ڈک فورڈ نے تزدیق کر دی بساکی کی تقریبات منسوک انڈین کمیونٹی کی جانب سے فرنٹ لائن ہیلت کیئر ورکر سے ادارے ایک جہتی کے لیے ریلی کا انقاد نرسنگ ہومز میں کرونا سے متاثرہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈنے لگے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا میں اب تک ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو بیاسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں امریکی صدر نے ڈبلو ایچ او کی فنڈنگ فوری روکنے کا حکم دے دیا ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں عالمی دارہ سہت نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فیصلوں اور عملی اقدامات میں بہت تاخیر کی دنیا بھر میں کرونا کی ستر ویکسین تیاری کے مرائل میں ہیں عالمی دارہ سہت کے مطابق تیم ویکسینز کا انسانوں پر ٹیسٹ بھی جاری ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 6 امواد ہوئی ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تداد 113 ہو گئی جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مرینوں کی تداد 6,146 تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں ہونے والی 113 ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ ہلاکتیں 41 ہلاکتیں سن میں ہوئی ہیں جبکہ خیبر پختون خواہ میں 38 پنجاب میں 28 بلوچستان میں دو گلگتین اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہو چکی ہے اب تک ملک میں کرونا کے مزید 162 کیسز سامنے آگئے سن میں کرونا وائرس کے مزید 150 کیسز سامنے آئے وفاقی دارالحکومت سے کرونا کے مزید 9 کیسز سامنے آئے جو سرکاری پورٹل پر رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں نئے کیسز کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 140 ہو گئی ہے آزاد کشمیر سے کرونا کے مزید 3 کیسز سامنے آئے کیسز کی مجموعی تعداد 46 ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا کے مزید 289 کیسز اور 4 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 2945 ہو گئی ہے بلوچستان میں 17 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 248 ہو گئی خیبر پختون خواہ میں 65 نئے کیسز اور 3 امواد سامنے آئیں جس کے بعد کل ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی جبکہ کیسز کی مجموعی تعداد 865 ہو گئی گلگت بلتستان میں کرونا کا ایک کیس رپورٹ ہوا جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد 234 ہو گئی تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اور امریکی ریزولٹ سپورٹ مشن کمانڈر جنرل آسٹن ملر نے ملاقات کی جس میں اغوان امن عمل کے حوالے سے بات چیت کی گئی مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی سفارت خانے کے علامیے کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے اخوانستان ظلم خلیل ذات اور ریزولٹ سپورٹ مشن کا کمانڈر جنرل آسٹن ملر اسلام آباد پہنچے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات میں دونوں رہنماوں نے اخوانستان میں جاری امن اقدامات پر تبالے خیال کیا امریکی سفارت خانے کے مطابق پاکستانی عزقری قیادت نے اخوان امن کے لیے امریکی کوششوں میں تعاون کے عظم گدرہیا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ کرونا پاکستان میں دنیا سے کم ہے تو غلط ہے بلکہ کرونا وائرس کے کئی کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سندھ اسیمبلی آڈیٹوریم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس آ گئی ہیں تاہم ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھائیں گے پانچ سو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پچاس مریض سامنے آ رہے ہیں کرونا کے بعض مریضوں کی اسپطال پہنچنے کے چوبیس گھنٹے میں موت واقع ہو گئی بعض مریض ایسے بھی آئے کہ انہیں اسپطال میں مردہ حالت میں پہنچا آیا گیا طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پھیپڑے متاثر ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کرونا کے ہی کیسز ہیں پندرہ کیسز ایسے ہیں جن کی ہم نے تتفین کرونا کے مریضوں کی طرح کروائی جبکہ کچھ ایسی امواد بھی ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی سو کے قریب امواد ایسی ہیں جن پر کرونا کا شبہ ہے پچھلے یہ جو پندرہ سو تیسٹ کی ہیں اس میں دیر سو ہنڈڈین فیفٹی پوزٹیو آئے ہیں تو وہی جو ٹین پرسنٹ والا نمبر ہے جو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پانچ سو ٹیسٹ کر رہے ہیں پچاس پوزٹیو آ رہے ہیں کچھ دنوں میں تو اور زیادہ آئے تھے اگر ہم پچاس ہزار ٹیسٹ کریں گے تو پانچ ہزار پوزٹیو جو ایک جنرل پوری دنیا میں چل رہا ہے تو یس ٹیسٹ کرنے سے آئیڈینٹیفائیت ہو جاتے ہیں لوگ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انفیکشن ہماری دنیا کے باقی ملکوں سے کم ہے تو وہ غلط ہے میرا میری یہ انالیسز ہے کہ انفیکشن اور یہ سب مان رہے ہیں انفیکشن بلکل وہی دس فیصد ہو رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ہم سے انفیکشن آدھی ہے جو انہوں نے ٹیسٹ کی ابھی تک مراد علی شاہ نے کہا کہ سبح آٹھ سے شام پانچ وجہ تک لوگ ڈاؤن کی پالیسی برقرار رہے گی جبکہ ہم نے پلمبر درزی اور ہیئر ڈریسر کو دکانیں کھولنے سے منع کر دیا ہے وزیر علیہ السن نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کنسٹکشن انڈسٹری کھولنے کی کیا ضرورت ہے کوئی کنسٹکشن سائٹ کھلی نہیں ہونی چاہیے بلڈر کو پہلے انتظامی سے اجازت لینا ہوگی کوئی ریسٹران کھلے گا تو اس کے خلاف بھی کاربائی ہوگی تاہم ہوم ڈیلیوری پر ایس او پیز کو فالو کرنا ہوگا پلمبرز، الیکٹریشنز، ٹیلرز اور کیا تھا ہاں ہیئر ڈریسرز یہ کھل جانے چاہیے ہم نے کہا نہیں جی یہ نہیں کھول سکتے ہم اس لیے کہ ہمارے لیے جو باقی دکانداریں ان کو مینج کرنا بڑا مشکل ہو جائے کہ جی آپ کی دکان چاہے آپ نائی ہیں تو آپ کی دکان کھلے گی کپڑے والا ہے اس کی نہیں کھولے گی ایک ایکزامپل پڑا مشکل ایک تو مشکل ہو جائے گا اور یہ اس وقت ہم نے کہا ضرورت نہیں ہے کھلنی تو ہر چیز چاہیے تو یہ منع کیا ہم نے کہی ہم نہیں آپ سے اگری کرتے ہم نے کہا کہ ہاں جو گھر پہ جاتے ہیں پلمبر، الیکٹریشن یا وغیرہ ان کو ہم اجازت دیں گے اگر اس کی ایک ایس او پی بنائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے سے آٹوموبیل انڈسٹری کھولنا چاہ رہے تھے ہم نے اسے منع کیا کہ ہمارا نہیں خیال ہے کھلنی چاہیے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی وزیر آزم کی معاوی نے خصوصی برائے اطلاعات انشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں ازاد اور خودمختار ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم کی معاوی نے خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں ازاد اور خودمختار ہیں اٹھارویں ترمیم صوبوں کے آئینی اختیارات کی زامن ہے لہٰذا سن حکومت صوبے کے حالات کے مطابق جو بہتر سمجھے وہ فیصلہ کرے تو مرادشاہ صاحب یہ آپ کا اختیار ہے آپ کی سواب دید ہے آپ اپنے صوبے میں لاکڈاؤن کریں آپ وہاں عوام کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں وہاں کرفیو لگائیں فیکٹریاں بند کر دیں ٹرانسپورٹ نہ چلنے دیں یہ سب آپ کی اختیارات ہیں لیکن اختیار کے ساتھ آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خدارہ اپنی ذمہ داریوں کو نام بولیں اور ان ذمہ داریوں میں سر فریس ذمہ داری ان بھوکے ننگے غربت اور افلاس کا شکار عوام جو ہے ان کو دو وقت کی روٹی بھی فراہم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے اپنا فرض بھی نبھائیں اپنا اختیار بھی استعمال کریں وفاقی حکومت آپ کو ہر طرح کی سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہے فردوس آشکوان نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کو کتنا بڑھایا یا کم کرنا ہے وفاق کی طرف سے کوئی پابندی نہیں پاکستان کے عوام کی حفاظت ہم سب کی اولین ترجی ہے وفاق صوبوں کی طرف سے کرونا سے بچاؤ کے لیے تمام اقدامات کو مزید محصر بنانے اور تقویت دینے میں اپنا کردار اور ذمہ داری ادا کرتا رہے گا جبکہ تمام اقائیوں کے عوام کے حقوق کا تحافظ یقینی بنانا وزیر آزم عمران خان کا نسبل این ہے اور میڈیا کی سکرین سے زیادہ سندھ کے اندر پھیلی غربت بھوک افلاس اور اس ترپ کو دیکھیں میڈیا کے اوپر چلنے والے ٹکرز اور باکس میں چلنے والی اپنی پذیرائی کو نہ دیکھیں گراؤنڈ پر جا کے دیکھیں کہ وہاں اس وقت بھوک کس طرح ناچ رہی ہے اور لوگوں کے مسائل کیا ہیں وزیر آزم عمران خان کرونا کے محاذ پہ بھی لڑنا چاہتے ہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے بھی ہر ممکن حد تک جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا محاذ غربت افلاس اور بے روزگاری کے خلاف لڑنے کا ہے اس پہ بھی ہم دن رات برپور جدوجہد کے ساتھ کوشش ہے یہ آپ کا ایک تیار ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی عالمی مارکٹ میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے ملکی تاریخ میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سونے کی فیتولہ قیمت ایک لاکھ روپیسے تجابوس کر گئی ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اول کراچی سراف اینڈ جولرز اسوسییشن کے مطابق عالمی سرافہ مارکٹ میں فی اون سونے کی قیمت اکتیس ڈالر کے غیر معمولی اضافے سے ایک ہزار سات سو اکیس ڈالر ہو گئی جس کے حساب زم ملکی سرافہ مارکٹوں میں فیتولہ سونے کی قیمت سات سو روپے کے اضافے سے ایک لاکھ چار سو روپے اور دس گرام سونے کی قیمت چھ سو روپے کے اضافے سے آٹھ ہزار چھ سو چھ سو چھ ستر روپے ہو گئی ہے اس کے علاوہ دس روپے کے اضافے کے بعد چاندی کی فیتولہ قیمت نو سو ستر روپے ہو گئی واضح رہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد سرافہ مارکٹس بند ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں پی سی بی نے بھارت سے سیریز کو پلان سے باہر سمجھ لیا ہے مزید جانتے ہیں اس روپورٹ میں شیئرمن پی سی بی احسان مانی نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کے خلاف سیریز نہیں ہوں گی ہمیں یہ تصنیم کر لینا چاہیے ہمیں اس کے بغیر ہی گزارہ کرنا ہوگا ہم سیاست کو الگ رکھتے ہوئے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ماضی میں بار بار وعدہ خلافی کرنے والے بھارت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہم روایتی حریف کے خلاف کسی سیریز کو ذہن میں رکھے بغیر پلاننگ کریں گے اگر میچز ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے نہ ہو تب بھی ہماری حکمت عملی مکمل ہوگی انہوں نے کہا کہ کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال میں دنیا بھر کی کرکٹ متاثر ہوئی ہے فلحال کوئی مالی مشکلات نہیں ابھی دو تین سال تک اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تاہم اسٹیڈیمز کی تزین و عرائش سمیت ترقیاتی کاموں کا سلسلہ روکنا پڑے گا ہمارے کمرشل کانٹریکٹ تقریباً ختم ہو چکے ہیں نئے محاہدوں میں عامدنی کا سب سے بڑا ذریعہ پاکستان کی دوسرے ملکوں سے بہمی سیریز کے میڈیا رائٹس ہوں گے ایک سوال پر احسان مانی نے کہا کہ ملک کے انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک کرکٹرز ہوں سب ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ممکنہ مالی مشکلات کے باوجود ہم انہیں پہلی ترجیح سمجھتے ہیں اور مفادات کا تحافظ کریں گے کراچی میں مساجدیں کھول دی گئیں نمازیوں کی بڑی تعداد نے مساجد میں نماز پڑی اور لاکڈاؤن سے مساجد کو مستثنہ قرار دی جانے کے فیصلے کو سرہا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں مختلف مقاطب فکر کے علماء کرام کے مشاورتی جلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ نماز تراوی اعتقاف سمیت تمام عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا اور سمازی فاصلوں پر بھی عمل درامت ہوگا انہوں نے کہا کہ پولس نے بہت سی زیادتیاں کی ہیں ان کی مزم مت کرتے ہیں مساجد کے کھلے رہنے میں کوئی رکاوت نہیں ہونی چاہیے ایک امام صاحب اب بھی حوالات میں ہے امام کا کام مزید میں آنے والوں کو روکنا نہیں ہوتا نماز پڑھانا ہوتا ہے اور جہاں تک تدابیر کا تعلق ہے حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے اس میں انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے مساجد کی انتظامیاں پورا تعاون کریں گے اور یہ بھی عرض کر دوں کہ پولس نے بہت سی زیادتیاں کی ہیں بہت سے مساجد پر کی ہیں ہم ان کی شدید مزمت کرتے ہیں اب بھی ایک امام ہمارا جیل میں ہے اور حکمران وعدہ ایک کرتے ہیں عمل اور ہوتا ہے تو ہم ان کو متنبع کرتے ہیں کہ اس امام کو اولین وقت میں اولین فرصت میں آزاد کر دیا جائے اور امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں ہوتا امام کا کام آنے والوں کو نماز پڑھانا ہوتا ہے امام اب بھی نماز پڑھائیں گے انتظامیاں اب بھی مساجد کو منیج کرے گی نماز ترابی اور نماز جمعہ باجمات ہوگی مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ الامی کی تعاید اور توسیق کرتا ہوں لوگ ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا تاہم سماجی فاصلے سے متعلق ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کیا جائے ترابی نماز اور دیگر عبادات کا ذرسلہ جواری رہے گا آج سے مساجد پر لوگ ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لوگ ڈاؤن کی اسطلع استعمال نہیں ہوگی مساجد فنکشنل ہوگی ہاں اس بات کی ہم نے اہد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا اور مسجد میں پنج وقت نماز جمعہ المبارک نماز تراویح اعتقاف تمام عبادات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا مساجدیں دوبارہ کھولے جانے کے حوالے سے ایک نمازی محمد ریحان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ مزجدیں پورے انتظامات کے ساتھ کھلی ہیں بار بار کہا جوا رہا ہے کہ سماجی فاصلہ رکھیں تاہم اکثریت نماز ابھی بھی نہیں پڑھ رہی اللہ کا گھر ہی نجات کا ذریعہ ہے اللہ کا گھر بند کر دیں گے تو نجات کس سے مانگیں گے مسجدیں جو کھلی ہیں وہ اپنے پورے انتظامات کے ساتھ کھلی ہیں جس طرح کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ سماجی فاصلہ رکھیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے آ رہے ہیں اور بغیدہ پورے انتظامات کے ساتھ چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اکثریت نماز ابھی بھی نہیں پڑھ رہی جو گھروں میں پڑھ رہی ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہی اللہ سے نجات کا ذریعہ ہے اگر آپ اللہ کے گھر کو بند کر دیں گے تو پھر نجات کس سے مانگیں گے دیکھیں نا اب یہ اچھا اقدام ہے اگر مولانا نے کہا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے مگر حفاظت کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اور مساجد میں عبادت کی پوری اجازت ہونی چاہیے اور مساجد سے ہی توبہ اور استقفار کی آوازیں آسمانوں پہ پہنچیں گی ایک اور نمازی عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ سماجی فاصلے کی پازداری کو یقینی بنایا جائے گا مساجدیں کھلنی چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو بہتر کرے گا دیکھیں جو ہماری جو گورنمنٹ کی جو انہوں نے احتیاطی تذابیر بتائی ہیں اس کو فولو کرتے ہیں ہمارے علماء کرام نے بھی یہی کہا ہے اس کو فولو کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے جتنی جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو رکھنا چاہیے ماسک کا استعمال کرنا چاہیے جو ہماری احتیاطی تذابیر بتائی ہیں وہ ہمیں اس کو عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف تو آنا چاہیے نماز تو بلکل مساجد کھلنی چاہیے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد